دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے سکھوئی تھٹی ایمکی آئی فائٹر جیٹ اور پاکستان کے ایکسیسن بائٹر جیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم یہ جانے گے کہ ان دونوں فائٹر جیٹ میں سے بہتر اور زیادہ پاورفول فائٹر جیٹ کون سا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں بھارت کا سکھوئی تھٹی ایمکی آئی ایک لاؤنگ رینج ہائی ایڈleb آنڈرانس ہیوی کلاس اے ڈومنانس فائٹر ایک کرافٹ ہے جس میں ملٹی مشن کیوبیلٹیز ہیں یہ سکھوئی ate 27 فلینکر فیملی کا سب سے زیادہ ایڈواز فائٹر جیٹ سویہ سے ایک ہے سکھوئی تھوئی تھوئی DFی جیٹ جسے کی صوف و جونیر میں بنایا گیا تھا یہ 1982 میں انڈکٹ کیا گیا تھا سکوئی ٹوئی 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 ٹو سکوئی 24 فائٹر جیٹ اور سکوئی 27 فائٹر جیٹ دونوں کے مشنز کو کر سکتا ہے سکوئی 24 ایک ڈیپ انٹرڈکشن ٹیکٹیکل بومبر ہے جانے کہ سکوئی 30 ایم کی آئی بھی انٹرڈکشن ٹیکٹیکل بومبر رولز نباز سکتا ہے اور سکوئی 27 ایک ایر سپیورٹی فائٹر ہے جانے کہ یہ ایر سپیورٹی مشنز بھی کر سکتا ہے سکوئی 30 ایک لانگ رینج ایر ڈومینس ملٹی رول کامبیٹ اے کرافٹ ہے جہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر سکوئی 30 ایم کی آئی اتنا بہتر ہے تو انڈیا کو رافیل فائٹر جیٹ کھرینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی دوستو سکوئی 30 ایک لانگ رینج ایر ڈومینس ملٹی رول کامبیٹ اے کرافٹ ہے اور وہیں رافیل ایک میڈیوم ملٹی رول کامبیٹ اے کرافٹ ہے انڈیا کو پاکستان اور چائنہ دونوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پر ٹو فرنٹ وار لڑنے کی تیاری کرنی پڑتی ہے جسے لڑنے کے لیے اسے ہر طرح کے فائٹر جیٹ کی ضرورت ہے اسے ایر کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے بھی ایک فائٹر جیٹ کی ضرورت ہے جس کا رول سکوئی 30 ایم کی آئی نبھاتا ہے اور اسے گراؤنڈ ڈیفینس سسٹم کو تباہ کرنے اور اے ڈومینس فلیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ایک اے کرافٹ کی ضرورت ہے جس کا رول رافیل فائٹر جیٹ نبھائے گا اس لیے انڈیا کو سکوئی 30 ایم کی آئی اور رافیل فائٹر جیٹ کی دونوں کی ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے ضرورت ہے تو چلیے اب ایف سسٹم بلوک ففٹی ٹو اے کرافٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پاکستان دوارہ استعمال کیا جانے والا ایف سسٹم بلوک ففٹی ٹو ویریانٹ والا ہے ایف سسٹم کو امریکن کمپنی جنرل ڈائنیمکس نے بنایا ہے اور یہ یونائٹر سٹیٹس کی ائر فورس میں 1978 میں ڈگٹ کیا گیا تھا یہ ایک آل ویدر ملٹی رول فائٹر اے کرافٹ ہے اور یہ دنیا کے سب سے جیدہ سکسیسفل مارڈن اے کرافٹ ڈیزائنس میں سے ایک ہے اس کے 4500 کے قریب اے کرافٹ پوری دنیا میں بیچے گئے ہیں اور دنیا کی تقریبا 26 کنٹریز اسے اپریٹ کرتی ہیں ایف سسٹم بلوک ففٹی ٹو کا ایک ٹو سیٹ ویریانٹ بھی ایویلیبر ہے جس میں کنفرمل فیول ٹینکس، اڈوانس ڈیویونکس اور ہیلمنٹ مانٹڈ سائٹ اور زیادہ پاورفول انجن لگا ہوا ہے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ ایف سسٹین اور سکھوئی ٹھٹی ایمکی آئی کیسے کمپیر ہوتے ہیں اور ان دونوں میں سے بہتر اے کرافٹ کون سا ہے سکھوئی ٹھٹی ایمکی آئی کا سٹرکٹرل اور اے روڈائنمک کنفیگریشن میں لیٹسٹ ریسرچ اور ٹیکنولوجیکل ایچیومنٹس کا استعمال کیا گیا ہے میکسیم ایروڈائنمک ایفیشنسی کے معاملے میں سکھوئی ٹھٹی ایمکی آئی اور سکھوئی ٹھٹی سیون فائملی کے سارے اے کرافٹ دنیا کے سب ہی اے کرافٹ میں سے بہتر ہیں اور یہ فورن اے کرافٹ کو پوری طرح آنٹ پرفارم کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ فورن کانٹرپارٹس کو ففٹی سے لے کر وان ہنڈر پرسنٹ تک اس معاملے میں آنٹ پرفارم کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ایمریکہ کو اپنے لیٹسٹ موڈنیجیشن پروگرام میں ایف سیسٹین کے بلوک سیسٹی اور ایف ایٹین کے ایف ورزنس میں ان کے ونگ سپین کو بڑھانا پڑا اور اس کے فیوزلیز لینگٹ اور کنٹرول سرفیس ایریا کو بڑھانا پڑا اور اس کے سٹرکچر کنفیگریشن میں اور جنرل لی آؤٹ میں بہت زیادہ چینجز کرنے پڑے تاکہ وہ سکھوئی ٹونٹی سیونڈ فائملی کے یہ کرافٹ کا اچھی طرح مقابلہ کر سکیں کنویشنل منوری بیلٹی کریٹر سکس کے معاملے میں سب ہی ایک کرافٹ ایک دوسرے سے سیمیلر ہی ہوتے ہیں لیکن سکھوئی ٹھٹی ایم کی آئی میں سپر منوری بیلٹی ہے جو کہ اسے تھٹی پرسنٹ سپیورٹی پروائیڈ کرتی ہے جانے کہ یہ کلوس ایر کومبیٹ میں ایف سیسٹین سے زیادہ سپیریئر ہے سکھوئی ٹھٹی ایم کی آئی ایک ٹو سیٹر ویریانٹ ہے اس میں ایک پائلٹ اور ایک کو پائلٹ ہوتا ہے تاکہ کرو کی پرفارمنس ویپن ایپلائیمنٹ افیشنسی اور گروپ میشنز کو اچھی طرح پورا کیا جا سکے سکھوئی ٹھٹی ایم کی آئی کی ہائی انرجی بلسٹک پیرامیٹرز اور اس کی لانگ رینج ایٹو ایر میسائلز اور اس کا بہتر رڈار اسے ایک بہت طاقتور ایر کرافٹ بنا دیتے ہیں اور یہ کسی بھی ایریا ٹارگیٹس کو تباہ کر سکتا ہے اس ایک کرافٹ میں ٹویلو ویپن ہارڈ پوائنٹس ہیں اور یہ ایر ٹو ایر میسائلز کا پورا کمپلیمنٹ کا ایری کر سکتا ہے اور اس میں ملٹی چینل ٹارگٹ انگیجمنٹ کیویبیلٹی ہے سکوئی ٹھٹی ایم کی آئی فائٹر ایک کرافٹ کو ایک بڑی ایر ریڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایفیکٹیو لی استعمال کیا جا سکتا ہے سکوئی ٹھٹی ایم کی آئی میں ایک فائف سیسن ایر کرافٹ کے اوپر بہت زیادہ اڈوانٹیجس ہیں یہ ایف سیسن کے مقابلے میں جیادہ ایر ٹو گراؤنڈ گائیڈ ویپنس کا استعمال کر سکتا ہے اور انہیں کیری کر سکتا ہے ہائی پاور گائیڈ ویپنس سکوئی ٹھٹی ایم کی آئی کو دشمن کے جمین کے نیجے دفن ہارڈنڈ اور سپر ہارڈنڈ پریورٹی ٹارگیٹس کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سکوئی ٹھٹی ایم کی آئی کا ایک اور پلس پوائنٹ اس کی ہائی ورسٹیلٹی ہے جانے کی اسے ایک ایر دیفنس انٹرسپٹر ایک ایر سٹائک ایر کرافٹ اور ایک فلائنگ کمانڈ پوست جیسے روز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک کمبائنڈ فائٹر گروپ کئی ایک لیڈر ایک کرافٹ کے طور پر بھی ایکٹ کر سکتا ہے تو چلیے اب ان دونوں ایک کرافٹ کے رڈار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایف سی سٹین میں اے پی جی سسٹی ایٹ رڈار کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی ایک لانگ رینج رڈار ہے اور یہ اس کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے یہ ایک پلس دوپلر رڈار ہے جسے کی نورتھ راب گرومن نے ڈیویلپ کیا ہے اس رڈار میں ایک انٹینہ ڈیویل موڈ ٹرانس میٹر موڈلر لو پاورر ایڈیو فریکوینسی اور پروگرامیبل سنگل پروسیسر لگے ہوئے ہیں اس میں ایک سنثیٹک اپرچر رڈار کیویبیلٹی بھی ہے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ سکوئی تٹری ایم کی آئی کا رڈار کتنا کیویبیل ہے سکوئی تٹری ایم کی آئی میں ایک آئین آئی آئی پی این zero one one ایم بارس پینثر پاورفول انٹیگریٹڈ پیسیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایرے رڈار لگا ہوا ہے یہ ایک ڈیجٹل ملٹی موڈیول فریکوینسی بینڈ رڈار ہے این zero zero one ایم اے ٹو ایر اور اے ٹو لینڈ موڈ میں ایک ہی ٹائم پر کام کر سکتا ہے اس میں ایک موڈرن ڈیجٹل ویپن کنٹرول سسٹم لگا ہوا ہے اور اس میں انٹی جیمیگ فیچرز بھی ہیں این zero one one ایم کی ایک 350 کلومیٹر کی سرچ رینج ہے اور اس کی میکسیمم 200 کلومیٹر کی ٹریکنگ رینج ہے اور اس کے ریئر ہیمیسفیر میں 60 کلومیٹر رینج ہے اس کا اڈار ایک ہی ٹائم پر 58 ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور تقریباً فور ٹارگیٹس کو ایک ہی ٹائم پر انگیج کر سکتا ہے ان ٹارگیٹس میں سے کروز میسائلز اور موشنلیس ہیلیکاوٹرز بھی شامل ہیں سکویٹ سٹی ایم کی آئی کارڈ آر اتنا کیبابل ہے کہ یہ ایک شوٹے اے واکس اے کرافٹ کے طرح کام کر سکتا ہے یہ دوسرے اے کرافٹ کے لیے ایک ڈائریکٹر یا ایک کمانڈ پوچٹ کی طرح کام کر سکتا ہے اس کے دورہ جاری کیے گئے ٹارگیٹ کوڈنیٹس اس کے دورہ تقریباً چار اور اے کرافٹ کو آٹومیٹکلی ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں اس کا دار اتنا کیبابل ہے کہ یہ چالیس کلومیٹر کی دوری پر گراؤن ٹارگیٹس کوڈیٹ کر سکتا ہے تو چلیے اب ان دونوں اے کرافٹ کے اے کام بیٹ ریٹڈ اے ویپنز کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں ہم ان دونوں اے کرافٹ کی ویڈن ویڈر رینج اور بیونڈ ویڈر رینج اے کام بیٹ کیویٹی کو کمپیر کریں گے ویڈن ویڈر رینج کام بیٹ کیویٹی میں یہ دونوں اے کرافٹ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں اور ان کے اے ویونکس اور ویپنز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر بڑھ ہیں تو چلیے اب بیونڈ ویڈر رینج کام بیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں F-16 کا ریڈار کا سیکشن سکویٹ 30 ایم کی آئی سے کم ہے لیکن سکویٹ 30 ایم کی آئی کا پاورفل ریڈار اسے F-16 کو 7% پہلے جہاں 8 کلومیٹر پہلے دیٹیکٹ کرنے کی کیویٹی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سکویٹ 30 ایم کی آئی میں ایک انفرائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کی بھی کیویٹی ہے جو کی اسے ٹیکٹیکل سیچویشنز میں اڈوانٹیج پروائیڈ کرے گی سکویٹ 30 ایم کی آئی کے پاس F-16 کے مقابلے میں تقریباً 10 سیکنڈ کی فرسٹ لوک اور فرسٹ شورٹ اڈوانٹیج ہے جاننے کی یہ F-16 کو ائر کومبیٹ میں 10 سیکنڈ پہلے دیکھ سکتا ہے اور کسی بھی ائر کومبیٹ میں جس ایک کرافٹ کو پہلے دیکھا جاتا ہے اسے ہی پہلے مار گرائے جاتا ہے تو چلیئے اب ان فائٹر جیٹس کی منوریابیلٹی کے بارے بات کر لیتے ہیں یہ دونوں فائٹر جیٹس ہی بہت زیادہ ایجائل اور ایکسیلنٹ ڈاؤگ فائٹرز ہیں F-16 ایک خلقہ اور زیادہ بیٹر سپیڈ والا ائر کرافٹ ہے اور وہیں سکویٹ 30 ایم کی آئی میں تھرسٹ وائٹرنگ کنٹرول انجنس لگے ہوئے ہیں جاننے کی اس کا ٹرن ریٹ بہت زیادہ ایکسٹریم ہے جاننے کی یہ بہت جلدی مڑ سکتا ہے سکویٹ 30 ایم کی آئی سائز میں F-16 سے بڑا ہونے کے باوجود بھی F-16 کا مقابلہ کر سکتا ہے ایک ٹپیکل سینریوں میں سکویٹ 30 ایم کی آئی F-16 کو پہلے دیکھ لے گا اور اس کے اوپر پہلے اپنی مسائل سے فائر کر لے گا دوستو جہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بالاکورٹ ایکسٹریس کے دوران سکویٹ 30 ایم کی آئی نے F-16 کو انگیج کیوں نہیں کیا تو یہاں پر آپ کو جہ جانا جوری ہوگا کہ F-16 سکویٹ 30 ایم کی آئی کی رینج سے باہر تھا جانے کہ سکویٹ 30 ایم کی آئی جو بھی مسائل سے استعمال کرتا تھا ان کی رینج اتنی نہیں تھی کہ وہ F-16 کو انگیج کر پاتی ہیں اور F-16 اس کی رینج سے باہر تھا لیکن اس کمی کو بھی اب پورا کر لیا گیا ہے اس کے لیے اب زیادہ اڈوانسٹ مسائل کا آڈر دیا گیا ہے اور اس کو وہ مسائل سے مل بھی چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں اب اس طرح بیونڈ ویجن رینج مسائل بھی لگائی جا چکی ہے جو کی پاکستان دوبارہ استعمال کی جانے والی مسائل سے کمپیربل ہے تو اب کوئی بھی شک نہیں رہ گیا ہے کہ سکویٹ 30 ایم کی آئی ساؤتھ ایشن ریجن میں ایک بیسٹ ایئر کرافٹ ہے اور اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اب اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھنکس پر واشنگ دیس ویڈیو جائے ہندو بندی ماترہ